لنچز کا کیا عارض ہوتا ہے یہ آج کس ویڈیو میں سیکھ لیتے ہیں لنچز کا دو طریقے سے استعمال کیا جا سکتا ہے ایک تو لنچز جو ہے وہ لنچ کا پلورل ہوتا ہے یعنی کہ ایک سے زیادہ لنچ کو ہم لنچز کہتے ہیں اور لنچ کا عارض ہوتا ہے دوپہر کا کھانا یا دوپہر کا بھوجن تو ایک سے زیادہ دوپہر کے کھانوں کو یا دوپہر کے بھوجنوں کو ہم لنچز کہہ سکتے ہیں اس کے علاوہ لنچز جو ہے وہ verb کی روپ میں بھی استعمال کیا جاتا ہے تو verb کی روپ میں لنچ کا استعمال جب ہم present indefinite tense میں he, she, it, yes, singular third person کے ساتھ کرتے ہیں تو rule کے coding اس کے ساتھ yes لگاتے ہیں جس سے lunches بنتا ہے اور lunches کا عارض ہوتا ہے کہ lunch کرتا ہے یا کرتی ہے اور lunch کرنے کا عارض ہوتا ہے بھوجن کرنا, بھوجن دینا کھانا کھانا یا کھانا دینا تو lunches کا مطلب ہوا کہ بھوجن کرتا ہے یا کرتی ہے بھوجن دیتا ہے یا دیتی ہے کھانا کھاتا ہے یا کھاتی ہے یا کھانا دیتا ہے یا دیتی ہے جیسے کہ اگر آپ یہ کہنا چاہیں کہ نیتاؤں نے انوپچارک lunch یعنی کہ کھانوں پر یا کھانے کے سامنے پر ملاقات کی تو آپ کہیں گے the leaders met over informal lunches the leaders met over informal lunches یا اگر آپ یہ کہنا چاہیں کہ وہ اکثر اپنے دوستوں کے ساتھ lunch کرتے ہیں تو آپ کہیں گے he often lunches out with his friends he often lunches out with his friends اب آپ ایسی ہی کسی بھی word کا مطلب ہندی اور انگلیش میں یوٹیوب پر سرچ کر سکتے ہیں آپ کو میری ویڈیو مل جائے گی جس میں آپ بینا کسی فالتوبکواس کے سیدھا اس word کا مطلب سمجھ پائیں گے تو ایسی ہی ویڈیوز کو دیکھتے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں